استاد پھول اور شہد یہ تین چیزیں ایک واقعہ بھی آپ سے شیئر کروں گا لیکن میرا اس زمن میں بات کرنے کا جو مطلب ہے یا بات کرنے کا جو میرا مدہ اور مقصد ہے جو میرا اوبجیکٹیو ہے اس میں وہ ہے کہ بچہ سکول سے کیوں بھاگتا ہے یا اگلے اس کو تھوڑا سا آپ پھیلالیں کہ گھروں سے جو ہیں وہ بچی جو بچیاں ہیں وہ بچے ہیں وہ گھروں سے کیوں بھاگتے ہیں باغی کیوں ہو جاتی ہیں یہ ایک ٹوپک ہم اس کو لے اب ہم تو جو اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی ایک عام سی بات ہے میں اس کو عام سی بات نہیں لیتا یہ بڑی اہم بات اگر ایک بندہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر سے بھاگ کیوں جاتا ہے جہاں اس کو پرٹکشن ملتی ہے یہاں اس کو آرام ملتا ہے یہاں اس کو کھانا ملتا ہے جہاں اس کو لباس ملتا ہے جہاں اس کو سب کچھ ملتا ہے جو ایک انسانی جسم کو چاہیی تو آخر اس سے وہاں سے بھاگنے کا مقصد کیا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اپنے عداروں کو ایک گھٹن زدہ محول کا حامل جو ہے نا وہ مقام بنا دیئے جہاں سفوکیشن ہے دم گھٹتا ہے وہاں اب یہ دم گھٹنا کیسے ہے کیوں ہوتا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ میرا دم گھٹ رہا ہے اصل میں ہماری جو رائے ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہمیں وہ کچھ کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے جو ہم کہنا نہیں چاہتے یا یہ ہے کہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں ہمیں سنا نہیں جاتا اب ایک بچہ کھڑا ہو گیا اس نے استاد سے سوال کیا استاد نے اس کو جھڑک دیا اب وہ آئندہ سوال نہیں کرے گا اس کا تو یہیں جو ہے نا وہ کریٹیوٹی کا جو اس نے باپ کھولا تھا وہ چپٹر جو کھولا تھا وہ وہیں بند ہو گیا اب ایک تو یہ ہے اور دوسری اگر ہم دیکھیں تو عزت نفس کے ساتھ اب عزت نفس جو ہے اس کو لے لیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے تو کیوں جو ہے نا ایک بندہ چاہے گا کہ میری بیزتی کی جائے تو جب بیزتی کی جاتی ہے نا کسی کی چاہے وہ آپ کا گھر ہے یا آپ کا سکول ہے یا آپ کا آدھارہ ہے تو وہاں سے لوگ بھاگیں گے عزت نفس جو ہے وہ جب مجروع ہوتی ہے تو لوگ پھر اپنے ملک چھوڑ دیتے اس کو ہم جو ہے نا وہ لیں گے کہ ہم نے دوسرے کی عزت نفس کا بھی لیاج رکھنا دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اسے پیار دینا پیار نہیں دیتے کوئی بندہ گلتی کر لے یا ایک کوئی ٹیچر ہی جو ہے نا وہ اس کا جو سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ تانو تشنی کے وار کیے جاتے ہیں ایون کہ اسے مارنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اسے ڈرایا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں اسلاح کی بجائے جو ہے نا وہ اسلاح کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں تو ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا معلوم ہو جائے گا کہ بچہ آخر گھر سے یا سکول سے کیوں بھاگتا ہے یا بھاگتے کیوں ہیں بچے بچیاں گھروں کے اندر سے دو عزت نفس پیار اور اس کے بعد ہماری جو ہے نا وہ دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں ہم ایمپیتھی نہیں ہے ہم ایمپیتھی کہ دوسرے کی جگہ رکھتے جو ہے نا وہ ہم اپنے آپ کو سوچتے نہیں ہیں اگر ہم کہے میں کسی کو جو ہے نا وہ مارتا ہوں تو اس مارنے کا جو مجھے درد ہوگا اگر میں محسوس کروں کہ دوسرے کو بھی اتنا درد ہوگا تو پھر ہم باز آ جائیں گے اس چیز کے ساتھ ہم نے اکثر دیکھا ہے گاؤں کی سائیڈ پہ چلے ہیں شہروں کی سائیڈ پہ چلے ہیں لوگ جو ہے یہ کتے جو عوارہ فر رہے ہوتے ہیں یا گدے بغیرہ جو فر رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ان کے اندر جان نہیں ہے یا اگر وہی چیز آپ کو ماری جائے کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی یہ بات سوچنے کے آپ بھاگنے کا اگلا مقصہ یہ کہ میری رائے کا ہی اترام نہیں کیا جاتا مجھے جھڑک دیا جاتا ہے تو میں ادھر کیوں رہوں گا مجھے پیار نہیں ملتا میں ادھر کیوں رہوں گا دوسرا یہ ہے کہ ایکسٹر برڈن جہاں وہ ہم ڈالتے ہیں نا بچوں پہ تو وہ ایکسٹر برڈن انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے اب سکولوں کے اندر تو یہ ہے کہ ہم انہیں جو ہے نا وہ کیا کہہ لیں کہ وہ میئرمنٹ کار کے نا میٹروں کے حساب سے ان کو جو آنا وہ گھر کا کام دے دیتے ہیں ہومورک دیتے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ بچے کی گھر پہ کیا مسروفیات گھر پہ جاتے ہیں کیا اسے جاتے ہی پلنگ پہ بٹھا کے اس کو کھانا پینہ دے کے تو اس کو کہا جائے گا چلیں جی آپ یہ کام کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دماغی طور پہ تھکا ہوگا اور اس کو تھوڑی ریسٹ کی بھی ضرورت ہوگی اب اگلی بات ہے گھروں کے اندر جو ہمارے خاص کار جو دیاتی سائیڈ ہیں وہاں پہ جو بچے ہیں ان سے مختلف کام لیے جاتے ہیں گھروں پہ تو اس میں آپ چھوڑے چھوڑے جیسا وہ ان کا محول ہے اسی کے مطابق بچے سارا دن جو ہے نہ وہ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ایسی صورتحال میں ہم کیسے یہ توقع کریں گے کہ وہ بچہ گھر کا کام بھی کرے اور آپ کا جو دیا گیا گھر کا کام ہے وہ بھی اس کو تو پہلے ہی ہومورک بہت سارے ہیں ہم مزید جو ہے وہ ہومورک دیتے ہیں نتیجہ جب جھوٹ کی صورت میں آتا ہے بچے کو مار پڑتی ہے تو بچہ سکول جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے گھر کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ایک کو کہتے ہیں یہ بڑا ہے اس کو کام نہ دیں یہ چھوٹے ہیں یہ یہ کریں تو بڑوں کا اترام کریں تو جب کام تقسیم کیا جاتا ہے اور تقسیم جو ہے وہ اس کی غلط ہو جاتی ہے ایک سائیڈ پہ جب برڈن بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے قوت برداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ گھر سے چلے جاتے ہیں تو اس کو لے کر کے اگر ہم سوچیں تو یہ کوئی عام سی جو ہے نا وہ باتیں نہیں ہیں ہم بالکل جو ہے وہ آسانی ہم کہہ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو ہے ہی نکمہ اس کو تو جو ہے نا عدب ہی نہیں ہے یہ اس کی تو پہلے جو ہے نا وہ راہ و رسم تھے لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا کر کے کبھی ہم نے جو ہے نا اس چیز پہ نہیں سوچا کیا کر یہ باگنے کا مقصد کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا غور کریں گے جو میں نے آپ سے چند ایک باتیں جو ہے نا وہ شیئر کی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موڈل بھی سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کیسے بچوں کے ساتھ بیہیو کیا بچوں کے ساتھ پیار کیا اور پھر بچے جو ہیں وہ ان کا انتظار کریں اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں استاد پھول اور شہد کی طرف ایک بچے نے استاد سے کہا کہ استاد محترم آپ کا جو پیریڈ ہے اس کی اندر میرا بہت جی لگتا ہے ہر میں میں کتاب بھی پڑھتا ہوں تو میرا دل نہیں لگتا آپ کے پیریڈ میں میں بہت زیادہ حشاس بشاس بھی ہوتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کا پیریڈ رہٹند کرو تو استاد نے کہا کہ بیٹا آپ نے کبھی شہد دیکھا ہے اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کس چیز سے بنتا ہے پھولوں سے بنتا ہے تو استاد نے کہا آپ نے کبھی پھول چکھا ہے تو بچے نے کہا جی چکھا ہے تو اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے کڑوار ہوتا ہے تو استاد نے کہا یہی بات ہے کہ جئی پھولوں سے جب ایک مکھی جو ہے وہ رس بناتی ہے شہد بناتی ہے تو اسی طرح استاد جو ہے وہ مختلف تجربات مشہدات سے گزر کے جو ہے نا وہ اپنے سبق کو جو ایک پھول کی ماند ہوتا ہے اس کو شہد بناتا ہے اور شہد بنا کے پھر اپنے جو سٹوڈنٹ ہے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو ان کے لیے بڑا لذیذ اور مٹھا ہوتا ہے اب ایک استاد جو ہے جو استاد تو چلو وہ بھرتی ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا رویہ جو ہے نا وہ ملازم ہو جیسا ہے کہ وہ روزی روٹی جو ہے وہاں سے اپنی کمانی چاہتا ہے تو استاد اور ملازم میں بڑا فرق ہوتا ہے تو استاد جب اس کو شہد بنا کے پیش کرے گا تو پھر بچے اس کے اندر دلچلسپی بھی لیں گے اور پھر بچے یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں آپ کے پیریڈ میں زیادہ سمجھاتی ہیں تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ابھی بہت کم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اپنی بقاعدہ تیاری کرتے ہیں وردگرد کے معاول کو جو آنا شامل کرتے ہیں بچے کی ذیت نفس کا خیال رکھتے ہیں اس کی سائیکالوجی کا خیال جو ہے نا وہ خیال رکھتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ جو فیزیکل ایج ہے یا اس کی منٹل ایج ہے اس کا بھی وہ دھیان رکھے تو یہ کام جو ہے نا وہ آگے چلا ہے اللہ کرے کہ ہم بھی اس مقام پہ آئے جہاں ہمیں جو ہے وہ اگلے کا جو ہے نا وہ احساس آئے کہ اگلا جو ہے وہ کیسے محسوس کرے گا اور اگر وہ برڈن مجھ پہ ڈالا جائے تو میں اور اس کے لئے کہ چھے grasslands کرے گیا جو ہے اگر یہ میں تھے کہ میں تھے کیونک گیا ہے seulement د مجھے کرنیا توجتے ہیں کہ کوئیے کروں میں اور اس کا talking کا چاہیں پہ آگے شکریت کو دیکھوام بچے ہم کر رہا کلے گا کیوں کی رہ را کیوں کو چاہتے ہیں جو قید میں پہ آئے جو ہو ہے rat لیکلام اور لیکن پہ آئے stars راک ہے لیکن پہ آئے جو چاہسا ہوتا خیال مجھے آپ ہے